موسیقی اللہ الرحمنی باتے ہیں آپ سکھونکے ہیں آپ سکھونکے ہیں آج ہمارے والو موگری کی سبزی بنا رہے ہیں بہت مزے کے لگتی ہیں مولی کی پھلیاں ہوتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے ہاف کی جی موگری لیے اس کو دھو کے اچھے سے ساف کر لیا اس کے کونے توڑ لیے ڈنڈھل ساف کر لیے اور آگے سے اس کی نوکے توڑ لیے 300 دمز میں نے آلو لیے جس کو میں نے کٹ کے رکھ لیے دو ٹیمارٹر لیے اس کو فائن چاپ کر لیے دو پیاز لیے میں نے میڈیم سائز کی اس کو بھی فائن چاپ کر لیے 1 ٹی سپون زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون رائی لیے میں نے ہری مرچے لیے میں نے چھے سے ساتھ یہ دیکھیں 1 ٹیبل سپون میں نے دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون پیسی لال مرچ 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ لیے ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں اب ہم رائی ایڈ کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو پکائیں گے ورنہ رائی کڑ بھی رہ جاتی ہے اس کے دانیں دیکھیں اچھے سے چٹکنے لگے پھر اس میں دوسری چیزیں ایڈ کریں تو رائی کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے پھر اس کا سارا ارومہ اس کے اندر آجاتا ہے پھر زیرا ایڈ کریں گے اب اس کو ہم آدھے منٹ کے لیے پکائیں گے سپون پھر اس کو فرائی کر لیں گے بیاز ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو گولڈن براؤن کریں گے بہت ہی مزے کی لگتی ہے جب یہ سیزن ہوتا ہے سیزن میں ہی آتی ہے یہ سبزی اس کو آپ ضرور پھرائی کریں ٹینجی سا ڈیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کی لگتا ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں پھائی منٹ وچ کیا کریں ہری مرچے ایڈ کریں اس کے اندر میں نے اب میں اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں دو میں نے پڑے سائز کی ٹیمارٹر فائن چاپ کر کے رکھے دیں مزے کی سبزی ہوتی ہے اس کو آپ پراتھے نان بیسن کی روٹی جس سے چائیں کھائیں بہت مزیگی لگتی ہے ایوین چاول سے بہت مزیگی لگتی ہے سبزی ہم اس کو بھون لیں گے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے اب ہم مسالے ایڈ کر رہے ہیں سارے دھنیا دھنیا میں نے بھونا ہوا پھوٹا ہوا لیا ہے ہلڈی پیسی لال مرچ کٹی لال مرچ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آلو ایڈ کر رہی ہوں بہت سمپل سی ریسیپی ہے اور بڑی اچھی ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم کنجیوم ہوتا ہے کیونکہ مونگری جو ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ یوز کریں دیکھیں ابھی ہم مونگری سمپل کر دیں گے بلکل نرم والے مونگری لیں جو ایک پکے ہو ہوتے ہیں وہ نہ لیں کیونکہ وہ پھر گلتے نہیں ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں نرم بلکل کچھے کچھے جو ہوتے ہیں وہ لیں آپ دیکھ کے لئے اس کو اچھے سی فرائی کریں گے ہم اس کو تاکہ مسالہ اچھے سی مکس ہو جائے اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر پانی اس لئے ایک کپ ڈالا اس کے اندر کیونکہ دلنے میں اس کو ٹائم لگے گا اس کو اب ہم ٹین منٹس کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے سلو فلیم پہ یہ دیکھیں ہمارے ٹائن منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو پانی ہے اس کو خوشک کر لیں گے پانی بھی آلماس سوک چکا ہے اس کے اندر بس تھوڑا سا اس کو ہم اور کر لیں گے دیکھیں مونگرے ہمارے بلکل دل کے تیار ہو چکے ہیں آلو بھی ہمارے بہتین سے کل گئے ہیں ہری مرچیں تھوڑی سی آئٹ کر رہی ہیں اس کے اندر کلر دیکھیں آپ کتنا زبردست سا آیا ہے کتنا خوبصورت سا ٹیکسٹر ہے سبزی کا اور ٹیسٹ میں بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جو ویج لبر ہیں ان کو بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں ہماری مونگرے آلو کی سبزی بن کے تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ ووچ کیا کریں دیکھیں کتنی خوبصورت سا کتنی زبردست سا ہماری سبزی بن کے تیار ہے انسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ